بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید افزاو سین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹسا انجینین اچھے دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ٹرانسسٹر کے حوالے سے کہ ٹرانسسٹر کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے ٹرانسسٹر کی کتنی اقسام ہے اور اس کی ورکنگ کیسے ہے اور ہم اس کو کیسے ورکنگ میں لے کے آ سکتے ہیں اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹرانسسٹر کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں بیس پلیکٹر امیٹر تین پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ٹرانسٹر این پی این اور دوسرا پی این پی ہوتا ہے ان دونوں کی پہچان کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرانسٹر کام کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں این پی این اور پی این پی ٹرانسٹر کی بیس ایک سائیڈ بھی ہوگی یہ بیس ہے اس کی بھی بیس یہ ہوگی ٹھیک ہے جی دونوں ٹرانسٹر کے امیٹر اور کلیکٹر سیم ہوگا یہ دیکھیں دونوں ٹرانسٹر کی ڈیزائننگ سیم ہے لیکن اس میں ہم کیسے چیک کریں گے کہ این پی این کون سا ہے اور پی این پی کون سا ہے اس جگہ پہ جس کا ایرو کا نشان اندر باری سائیڈ پہ ہوگا وہ ٹرانسٹر پی این پی ہوگا پی این پی سے مراد کہ پوزٹیو وولٹ پہ اپریٹ ہوگا پوزٹیو وولٹ لے کے پوزٹیو وولٹ دے گا اور دوسرا ٹرانسٹر ہوگا باہر کی طرف ایرو کا نشان جس کا باہر کا نشان ہوگا وہ این پی این ہوگا یہ دیکھیں ایک ٹرانسٹر یہ ہے پی این پی اس کا نشان اندر کی طرف ہوگا یہ امیٹر سے وولٹ لے کے کلیکٹر کو وولڈ دے گا اور ان پی این ٹرانسٹر کا کام ہوگا کلیکٹر سے وولڈ لے گے وہ امیٹر کی طرف وولڈ دے گا لیکن جو اس کو پیچھے سے وولڈ دیں گے جو وہ سیم آگے نہیں نکالے گا یہ بیس پہ آپ اللی دا سے وولڈ دیں گے جتنی آپ نے بیس پہ وولڈ دینے ہیں اتنا ہی آوٹ اس نے جو وہ وولڈ نکالنے ہیں اس کے دو قسم کے ٹرانسٹر ہوتے ہیں ایک ٹرانسٹر کا کام ہوتا ہے اپلیفکیشن کا کام ہوتا ہے اور دوسرا سوچنگ کا کام ہوتا ہے تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ سوچنگ کا کام کیسے کرتا ہے اپلیفکیشن پر ویڈیو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو بنائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ ٹرانسٹر سوچنگ کا کام کیسے کرتا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک موٹر ہے ٹھیک ہے موٹر تو ایک سیمپل بھی رکھی ہو جائے لیکن یہ آپ کو دکھائیں گے یہ ایک موٹر ہے ڈی وڈی کا لینس اس کے بعد ہم نے ایک بیٹری لے لینی ہے نو ورڈ کی وائر لے لینی ہے اور ایک ٹرانسٹر لے لینی ہے یہ ٹرانسٹر اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس ٹرانسٹر کا یہ بیس ہے یہ کلیکٹر ہے اور یہ امیٹر ہے امیٹر سے ہم نے ورڈ اس کو دینے ہے اور کلیکٹر سے لینے ہے اب ہم دیکھیں گے کہ امیٹر سے ورڈ دینے کے بعد کلیکٹر سے ورڈ یہ کتنے نکالے گا اور کس طریقے سے ہم اس کو ورڈ آؤٹ کروا سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم اس کے کنیکشن ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں پوزٹیو وائر ہم نے امیٹر پہ لگا دی ہے اور موٹر کی پوزٹیو اس کے کلیکٹر پہ لگا دی ہے بیس خالی ہے گرانڈ کو ہم نے ڈرپ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بیٹری پہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹری کے لگانے کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کام کرے گی اب ہم نے اس بیس کو جتنے ورڈش دینے ہیں ہے نا اس طریقے سے امیٹر نے بولڈ لے کے کلیپٹر کو آؤٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں یہ ہماری پاس ایک ریزیسٹنس ہے 1 کے کی پانچ شریہ 6 کے کی دو شریہ 2 کے کی اور ہمارے پاس 10 کے کی یہ 10 کے کی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار ریزیسٹنس سے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کو سب سے پہلے اس کی سپیڈ دکھائیں گے 10 کے کی ریزیسٹنس لگائیں گے اور بیس کو وولڈیج دیں گے کم وولڈ کر کے دیکھیں گے کہ کتنے وولڈ وہ کتنی سپیڈ سے موڈر چل رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے 10 کے کی ریزیسٹنس میٹر وولڈ ان ہو رہے ہیں وولڈ سے لے کے ہم نے ریزیسٹنس جو ہے وہ بیس پہ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سپیڈ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ 10 کے کی ریزیسٹنس لگانے سے اس کی سپیڈ چیک کریں اب ہم اس کو دو شرے دو کے کی ریزیسٹنس لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں گے یہ دیکھیں پہلے سے اس کی سپیڈ تیز ہے اب ہم نے 1 کے کی ریزیسٹنس لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سپیڈ اور تیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسٹر ہمارا ایسے کام کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیو پسند آئے لائک اور سبسکرائز زور کیجئے گا اب ہم آپ کو اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کے اپلیکیشن کے بارے میں ہم آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے پھر وہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے ایمپلیفائر کے لئے کام بھی آ جاتی ہے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مید ہے پسند آئے گی پسند آئے اور لائک یور کیجئے گا اسلام علیکم اپنا خیار رکھے گا